اسلام علیکم جمعہ کا دن ہے اور ابھی ٹائم ہوا ہے ساڑھے دس آپ کا بھائی احرام باندھ کے نا جا رہا ہے اندر اللہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھر کے بلکل قریب جگہ دے نماز پڑھنے کی اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں بہت بڑا فین ہوں ایک آدمی کا وہ بھی آیا ہوا ہے پاکستان سے ادھر عمرہ کرنے اللہ کرے اور مجھے مل جائے تو دیکھتے ہیں اگر مل گیا تو کیا ہی مزے ہیں ملاقات ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو راش ابھی کام میں لیکن جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوں گے نا ادھر بہت زیادہ راش ہوگا یہ ماشاءاللہ خوبصورت منظر اللہ ہر بندے کے نصیب میں کرے یہ سارے روڈ باندھ کی ہوئے ہیں بس یہ اپن کیا ہوئے لوگوں نے احرام باندھی ہوئے ہیں ان کو ادھر سینٹر ہونے دیتے ہیں باقی کو آگے بھیج دیتے ہیں دوسری بس جگہ پہ انہوں نے ادھر جمعہ پڑھنا ہے اور جن لوگوں نے احرام باندھی ہوئے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں تواف کر دیں ہم الحمدللہ اندر ہوں گے اندر ماشاءاللہ دمہ بھرتے ہیں اور تواف کر دیں ابھی وضو کر لیں الحمدللہ جی فانلی ہم اندر جانے لگے ہیں گیٹ نمبر سیونٹی نائن سے ہم اندر آ گئے ہیں ابھی زمزم پیتے ہیں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں حرام شریف میں یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں سے آپ اپ ڈانلوڈ کروا لیں اس میں یہ فائدہ ہوگا جب جمعہ کا خطبہ ہوگا وہ آپ اردو میں بھی سن سکتے ہیں انگلیش میں بھی جس لینگویج میں سننا چاہتے ہیں اس میں آپ سن لیں گے یہاں سے آپ نے کروانا ہے ماشاءاللہ بینہ جمعہ پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ راش ہے اسلام علیکم جی ایک دفعہ ویلکم بیک ابھی اسر کا ٹائم ہوا ہے اور اسر کی نماز پڑھنے آپ کا بھائی آیا ہے ہم مسجد میں جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو سین میں دکھا دوں کیا اس خوبصورت سین ہے ماشاءاللہ اور یہ کھلاکٹا ہورا ہمارے سامنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج کا جو سین ہے ابھی بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے چوئے دوڑ رہے ہیں بیٹ میں ماشاءاللہ موسیقی ابھی روڈ پہ اثر کی نماز پڑھی ہے اور ماشاءاللہ گرم گرم جگہ پہ مزہ آگی ہے ماشاءاللہ فاسٹ ہے اچھا ابھی بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے پیٹ میں چوئے دوڑ رہے ہیں سپیشل ڈش خانی ہے اس کا نام ہے چکن چلی یہ ویسے میں نے آفر الباطن میں کھائی تھی کیرلا ہوتل پہ ادھر تو بہت مزے کی تھی اب ادھر سے بتا کرتے ہیں اگر ملتی ہے تو وہ کھاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کیسی ہے اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہاں پہ لائنیں بن جاتی ہیں ہر نماز کے بعد یہاں پہ جو فوڈ فوڈ کورس ہیں فوڈ والی شاپ جو ہیں وہ اتیا دیتے ہیں یہاں پہ فری مشورمے بغیرہ اور مختلف قسم کے فاسٹ فوڈ دیتے ہیں تو اگر ٹائم ہو تو یہاں پہ لائنیں بن جاتی ہیں یہاں پہ لوگ فری میں چیزیں کھاتے ہیں ابھی ہم اندر جا رہے ہیں فوڈ کورٹ میں تو وہاں سے چکن چلی کا پتہ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک شاندار نظارہ دکھا دوں مکہ کا ماشاءاللہ جو گرمی بھی تھی اور یہ جو فین ہے یہ تھنڈی ہوا فینتی ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں گرمی بھی ہے بہت زیادہ لیکن یہ جو ہوا ہے تھنڈی تھنڈی یہ ٹھینک رہے ہیں اس کے وجہ سے موسم شاندار ہے محرم پاک کا ایک چیز آپ نوٹ کریں ہر ٹائم صاف رہتا ہے فرش ہر ٹائم یہاں پہ صفائی چلتی رہتا ہے ابھی سب سے پہلے آپ کا بھائی زمزم پیتا ہے زمزم پینا بھی مشکل ہے یہاں پہ بھی ہر ٹائم راشی ہوتا ہے ابھی دل کھول کے زمزم پی ہے آپ کے بھائی نے ابھی ہوتل میں جاتے ہیں چکن چلی کھانے کے لئے ایک بہت ہی پیارا پیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں ہوں گی اب یہ خوبصورتی چیک کرو ماشاءاللہ شاندار نظرہ ہے ایک دفعہ اوپر گیا ہوں پھر نیچے آیا ہوں اسی نظرے کو کیپچر کرنے کے لئے پھر اوپر جا رہا ہوں وہاں اوپر تقریباً ساری فاسٹ فوڈ ہیں میرے خیال میں ادھر پاکستانی ہوتل نہیں ملے گا سارے فاسٹ فوڈ ہیں پاکستانی ہوتل کوئی ہے ادھر دوسری سایڈ پھر دوسری سایڈ پھر دوسری سایڈ پھر دوسری سایڈ پھر لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور میں صرف ڈونڈ رہا ہوں کہ پاکستانی ہوتل ہاں پہ دومینو پیزا بھی ہے کیا ہوتا ہے آپ سے باہر کا نظرہ دیکھو آپ ماشاءاللہ کمال کا شورما یہ کباب سینڈویج ہے یہ کیا نام ہے اسدائی 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 کا یہاں پہ مختلف ایٹم پڑے ہوئے ہیں بندی پڑی ہیں چاول پڑے ہیں مختلف قسم کے بریانیز پڑی ہیں شورما چکن چلی وہ یہ کھانے پڑے ہیں ہوتا نہیں چکن چلی چکن چلی چکن چلی چکن چلی چکن چلی چکن چلی چکن چل ورد 25 چکم ہم پہلی دفعہ ایدر سے پہلی دفعہ چگن چلی ٹیسٹ کرنے والے ہیں یہ ٹوانٹی فائی میں ملی ہے ایک دبہ ٹوانٹی فائی میں اس طرح کی تو نہیں لگ رہی جیسے ایدر آفر الباطن میں ہوتی تھی لیکن دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی تھوڑی سی ڈالنا تھوڑی سی میں اکیلے کھانی ہے کیا مکرونز پڑے ہیں ساتھ میں بریانی ہے اچھا چگن چلی تو ہم نے لے لی ہے لیکن یہاں پہ فوڈ کھوڑنا بہت مشکل ہے یہ شدید قسم کا انتظار کر رہے ہیں اس پہیں گے بیٹھ کے تو قریبا پورے ایک گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد ابھی مجھے بہت گصہ آ رہا تھا تو آپ کا بھائی اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے کوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا یہاں سے اس جگہ سے آپ کا بھائی آپ نیچے جا رہا ہے کھانے کے لیے کھانا کیوں کہ آنا بھی ٹھنڈا ہو گیا فینلی بہت زیادہ ویٹ کرنے کے بعد ایک جگہ ملتی ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کا بھائی جلدی جلدی چکن چلی کھانا سٹارٹ کرتا ہے اچھا اس چکن چلی سے کئی حصے بہتر تھا ایک اچھا سا شورما کھا لے یہ جو اس طرح کی مشینیں ہوتے ہیں گھوڑا وگر اٹھانے کے لیے مکہ اور مختلف سعودی عربیا میں ابھی نا ہمیں اس سے جوز پینے لگے ہیں ستار جوز جور تو دیکھتے ہیں کترے کا ملتا ہے بھائی ایک جوز دے دو ایک جوز دے دو پانچ والا دے دو یہ مختلف لیور ہے چھا تازہ تیار کر رہے ہیں بھائی ساں پانچ والا دے دو ابھی میری آلک پانچ والا دیا آپ کا نام کیا ہے نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا یہ سامی سامنٹر ہاں ودھی یہ نا ودھی ودھی یہ جوز دے دو یہ جوز فریش جوز ہمیں مل گیا گنے کا ودھی بھائی سے ستار جوز سبردستی پاکستانی بھائی بھائی ہے یہ پینے کے بعد کتنے شور میں یار یہ نا بلی سکون سے سو رہی ہے عجیب بات ہے اتنا شور ہے نا یہاں پہ یہ بلی سکون سے سو رہی ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہاں پہ بیٹھ کے میں نے ایک چیز نوٹ کیا یہاں پہ بہت یہاں پہ بہت سکون ہے یہاں پہ بیٹھ کے سکون محسوس ہو رہا ہے لوگ چاہ رہے ہیں محلی بات ہے یہاں پہ بیٹھ کے محلی بات ہے میں بہت زیادہ تھاک چکا ہوں اور یہاں پہ اپنے بلوگ کا دینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے کل یا پر سمینے جدہ بھی جانا ہے انشاءاللہ اور پھر مدینہ تو انشاءاللہ نیکسٹ اچھے اچھے بلوگ آئیں گے تو اگر فالو نہیں کیا ہوا انسٹا پہ تو فالو کرنا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تھانکس فار سپورٹنگ تھانکس فار لائک شیئر کومنٹس اللہ حافظ